بڑی خبر بتا دیں شرکان تیاگی کے پریوارت سے ملنے پہنچا کے سپاہ کا ڈیلیگیشن پہنچ چکا ہے پریوارت سے ملنے کے لیے سماجبات پارٹی کا ڈیلیگیشن نوس دسیہ پرتنی دی منڈل شرکانت کی پتنی سے ملاقات کرے گا انو تیاگی سے ملاقات ہونی ہے اور شرکان تیاگی کی پتنی سے ملاقات کے بعد ایک پی سی بھی ہوگی اور اس پی سی میں ڈیلیگیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب موجود رہیں گے بڑی خبر آپ کے سامنے ہے کہ شرکان تیاگی کے پریوارت سے ملنے کے لیے پہنچ چکا ہے سپاہ کا ڈیلیگیشن انو تیاگی سے شرکان تیاگی کی پتنی ہے انو تیاگی اس سے ملاقات ہوں گی سپاہ کے ڈیلیگیشن کی اور پھر کتنے دیر تک ملاقات چلے گی کہا یہ جا رہا ہے کہ ملاقات جب ختم ہوگی تو اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی کی جائے گی جس میں ڈیلیگیشن کے تمام جو چہرے ہیں وہ موجود رہیں گے پور منتری نارد رائی سمیت ڈیلیگیشن کے جو میمبرز ہیں وہ موجود رہیں گے بڑی خبر شرکان تیاگی کے گھر پہنچا سماجوادی پارٹی کا ڈیلیگیشن جی مکنیش شرکان تیاگی کی پتنی سے ملاقات کے لیے پہنچ چکا ہے اور چلے سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں گراؤن پر سانوج ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں سانوج ملاقات ہو رہی ہے پہنچ چکا ہے سپاہ کا ڈیلیگیشن وہاں پر جی بلکل دیکھیں سماجوادی پارٹی کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ یہاں پر پہنچ گیا ہے جو پور کبینیٹ منتری ہے شاہد منظور سب سے پہلے وہ یہاں اینٹی کر گئے ہیں اس کے بعد جو اندر بھارٹی ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ گئے ہیں جو تمام اور نیتا ہے چونکہ نو سدس سے یہ پرتی نیتی منڈل ہے باقی جو اور سدس سے وہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور جب یہ پتہ لگا کہ سماجوادی پارٹی کا ڈیلیگیشن یہاں آ رہا ہے تو دیکھیں سماجوادی پارٹی کے جو تمام نیتا ہے وہ گرینڈ اومیکس سو سائٹی کے باہر آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے یہاں پر جو لوگوں کی بھیڑ ہے سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں کی بھیڑ ہے وہ یہاں پر لگی ہوئی ہے اسی کے ساتھ ہی جو سرکشہ کے بہتر اور جو پکتا انتظام ہے وہ یہاں پر کیے گئے ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے تصویروں میں کس طریقے سے یہاں پر پولیس ہے بینا سیکیورٹی کے کسی کو بینا جانچ کے یہاں سے جانے نہیں دیا جارہا پوری طریقے سے یہاں سرکشہ کے ایک چکمیو رچا گیا ہے جو نو لوگ ہیں جن کا پرتینتی منڈل ہے ان لوگوں کے باقاعدہ یہاں نام چیک کیے جا رہے ہیں اور نام چیک کرنے کے بعد ہی انہیں آگے کی طرف جو انٹری ہے سوسائٹی میں جانے کی جو انٹری ہے وہ یہاں پر دی جا رہی ہے ابھی تین چار لوگ جو پرتینتی منڈل کے ہیں وہ لوگ وہاں انٹری کر چکے ہیں باقی جو اور لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں اب کیسے کیا مددے رہیں گے کن پر بات کریں گے تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جو سبحجوادی پارٹی کا یہ ڈیلیکیشن بھیجا گیا ہے یہ کتنی دیر یہاں پر رہے گا انہوں تیاغی سے بھی ملاقات ہوگی انگلہ تیاغی سے بھی ملاقات ہوگی اور یہ ملاقات ہونے کے بعد جو ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ اکھلیش یادب کو سوپی جائے گی اس کے بعد آگے کیا ان لوگوں کی تیاری ہے یہ تمام چیزیں دیکھنے والی ہوں گے لیکن آج یہ سب سے بڑی خبر یہاں کی ہے چونکہ جس طریقے سے بھی دیکھا تھا کہ اکھلیش یادب نویٹ آئے تھے ابھی کچھ دن پہلے اور اس کے بعد انہوں نے شریکانتی آگی پر بھی ٹپڑی کی تھی اور کہاں شریکانتی آگی کے بھروت میں کھڑ ہوئے تھے لیکن اچانک سے اکھلیش یادب کا یوٹن لینا اس کے بعد نو سدس سے پرتینیدی منڈل کو گٹھت کرنا اور اس گٹھت پرتینیدی منڈل کا آج یہاں گرینڈ اومیک سوسائٹی میں آنا اور انہوں تیاغی اور انگلہ تیاغی سے یہاں پر ملاقات کرنا کتنی دیری ملاقات ہوگی کیا کیا بندو رہیں گے کیا کیا پوائنٹس رہیں گے یہ تمام چیزیں اور آج سب کی نظریں اسی بات پٹھی کی ہوئی ہے کہ جب پرتینیدی منڈل یہاں سے ملاقات کر کے لوٹے گا اس کے بعد میڈیا سے بریفنگ بھی کریں گے تو کیا نئی چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں چونکہ جو سماجوادی پارٹی کے نیتا ہے بھی ہماری شاہد منظور صاحب سے بات ہوئی تو ان کا سیدھا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں ابھی کچھ بھی کہنا جلدواجی ہوگی پہلے وہ جاتے ہیں جانے کے بعد ملاقات کریں گے انگلہ تیاغی سے ملاقات کریں گے کئی ایسے ان کے بندو ہے حالانکہ ان کا کہنا تھا جو گالی دینے کی سلسکتی ہے اسے کسی طریقے سے جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا یہاں گالی دینا پوری طریقے سے گلت ہے لیکن انگلہ تیاغی کا بھی جس طریقے سے آروپ لگا رہے ہیں کہ پولیس نے جس طریقے سے اتپیلن کیا یہ والا خاص بندو ہے اور شریکان تیاغی پر اور جو دھارائے لگائی گئی ہیں پولیس پورس ہے وہ یہاں پر تینات کی گئی ہے آپ یہ دیکھ لیجے بینہ جاج کے کسی کو اندر انٹری نہیں دی جا رہی ہے وہی نو لوگ ہیں جو پرتینی دی منڈل میں شامل ہیں ان کے باقادہ جو نام کی لسٹ ہے وہ یہاں پر پہنچ گئی ہے اور اس لسٹ میں نام دیکھنے کے بعد ہی جو سوسائٹی کے بھیتر یہاں پر انٹری دی جا رہی ہے اب دیکھنا یہی ہوگا کہ یہ لوگ جب آئیں گے تو اس کے بعد کیا ایسے بندو ہیں کیا ایسی تمام چیزیں ہیں وہ نکل کر سامنے آئیں گے اور اس پر جب یہ میڈیا بریفنگ کریں گے تب کیا ان لوگوں کے چواب ہوتے ہیں کیا ان لوگوں کے ایسی وائنسے اور شرکان تیاغی کے پریوار سے ملاقات کرنا اور ان لوگوں سے ملنا اس کو تیاغی سماج کس طریقے سے دیکھ رہا ہے ان کی طرف سے کیا باتیں کئی جا رہی ہیں دیکھیں جو تیاغی سماج کے لوگ ہیں ان کا جو سب سے بڑا دھرنا ہے اس وقت میرٹ میں چلا ہا ہے ہماری ان لوگوں سے بات ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں تیاغی سماج نے اپنی ایک جھوٹتا دکھائی ہے تیاغی سماج نے جس طریقے سے نورڈا میں مہا پنچائد کری تھی اپنی طاقت کہنا کے دکھانے کا کام کیا شاید اسی کو لے کر اب سماجوادی پارٹی کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ یہاں پر ملنے آیا ہے دیکھیں یہ بات کسی سے چھپی نہیں گئی کہ جو تمام تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ مشن دو ہزار چوبیس کو لے کر کی جا رہی ہیں اخلیش یادو کا یہاں آنا لیکن ان کے پریوار سے وہ سیدھی ملاقات بھی کر سکتے تھے اس کو لے کر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں لیکن اس کے تین دن بعد ہی ان کا یوٹر لینا پرتیدی منڈل کا گھٹن کرنا اور اس کے بعد یہاں بھیجنا تو یعنی پوری تیاری اس بات کو لے کر ہے کہ جو مشن دو ہزار چوبیس ہے مشن دو ہزار چوبیس میں آخر کس طریقے سے جو تیاگی ووٹر ہے جو بی جے پی کا کور ووٹر کہا جاتا ہے اس میں کس طریقے سے سیندبانی کی جائے کیسے اس مددے کو بھنایا جائے اور کیسے تیاگی سماج جو اس سمیں بی جے پی سے آکروشی تھوڑا نظر آ رہا ہے اسے کیسے اپنے پکش میں کیا جائے تو یہ تمام ایسے بندو ہے حالانکہ یہ اپنے آپ میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ جو تیاگی سماج ہے کیا وہ سماجوادی پارٹی کے اس ڈیلیگیشن کے آنے کے بعد اور اخلیش یادب کو ریپورٹ دینے کے بعد جب تمام چیزیں نکل کر آئیں گی تو کیا یہ جو کور ووٹر بی جے بی کا کور ووٹر کہا جاتا ہے کیا یہ سائیکل چلاتا نظر آئے گا یا کچھ پرابہویت ہوگا یا نہیں ہوگا یہ سوال ایسے تمام ہیں جو کمیشے کی گرد مچھی پر ہوئے ہیں لیکن اس پورے ڈیلیگیشن میں کون کون سے چہرے ہیں اور وہ کتنا پرابہو رکھ سکتے ہیں پرابہو ڈال سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں کون کون سے وہ نام ہے ذرا وہ بتا دے درشکوں کو سانوچ آہ دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو یہ پرتنیدھی منڈل ہے اس پورے پرتنیدھی منڈل کی سماجوادی پارٹی کی جو اگوائی ہے وہ پور کابینیٹ منتی اور میرٹ کی کٹھور ویدھان سبا سیٹ سے ویدھائک ہیں شاہد منظور ہیں پور منتری نارد رائے ہیں اور بھی جو تمام چہرے ہیں وہ یہاں پر ہیں اور سب سے پڑی بات یہ ہے کہ جو یہ نو سدس سے جو پرتنیدھی منڈل یہاں پر بھیجا گیا ہے اس پرتنید منڈل میں جو پانچ لوگ ہیں وہ تیاغی سماج کے لوگ ہیں تو یعنی کل ملاک اگر دیکھا جائے تو جو پوری کوشش ہے وہ یہی ہے کہ جیسے بھی ہو تیاغی سماج کی جو ووٹ ہے ان میں پوری طریقے سے یہاں پر جو سیند ہے وہ یہاں پر لگا دی جائے دیکھیں شاید منجور ہے پور کیمنٹ منتری ہے نارد رائے ہیں پور منتری ہے جو پرموت تیاغی ہے وہ نیرورتمان جلاد دیاکش سماجوادی پارٹی کے مزفرنگر سے اندر پردھان بھاٹی ہیں وہ بھی نیرورتمان جلاد دیاکش سماجوادی پارٹی کے سنیل چودری ہے جو پور پرتیاشی نوڈڈا سے رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی بھوشنر تیاغی کی بات ہو سیو آرام تیاغی کی بات ہو شرمان کمار تیاغی کی بات ہو یا دیپک تیاغی اور باوی کی بات ہو یہ لوگ مزفرنگر سے ہیں گازی آباد سے ہیں تو تمام پوری کوشش یہاں پر سماجوادی پارٹی کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ اس سمیں جس طریقے سے یہ لوگ ناراض چل رہی ہیں بھیجے بھی سے تو کیسے ان لوگوں کو اپنے پکش میں کیا جائے حالانکہ اپنے پکش میں کر پائیں گے یا نہیں یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے لیکن یہ طرح ضرور ہے کہ آج یہاں سماجوادی پارٹی کا جو نو سدس سے پرتینی دی منڈل یہاں پہنچا ہے آج یہاں انو تیاغی سے جو ملاقات ہے وہ یہاں پر شروع ہو گئی ہے سنون کیا کسی سے بات چیت ہو سکتی ہے وہاں پر جو سماجوادی پارٹی کے لوگ کارکرتا وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کیا پاسیبل ہے ان سے بات چیت ہو سکتی ہے اگر پاسیبل ہے تو بات چیت کیجئے سنونج دیکھیں فیلال جو چیز میں نے آپ کو بتائے کہ دیکھیں پورا سرکشا کا یہاں پر گھیرا ہے جو نو سدس سے پرتینی دی منڈل گیا ہے ان کی باقاعدہ جو لیسٹ ہے وہ یہاں پولیس کرمیوں کے پاس آگئی تھی اور انہی نو لوگوں کو فیلال سوچائٹی کے اندر جو انٹری ہے وہ دی گئی ہے بینا پاس کے اور بینا جن لوگوں کے نام ہے کسی کو یہاں پر انٹری نہیں دی جا رہی ہے بھلے ہی جو وارتہ ہے ان کی وارتہ چلے گی ہے تھوڑی دیر بعد یہ ہو سکتا ہے کہ شاید انتی آگی بھی اس ڈیلیگیشن کے ساتھ یہاں پر بھار آئے ہیں اس کے بعد میڈیا سے مخاطب ہو لیکن ابھی فیلال یہ پوسیبل نہیں ہے چونکہ پولیس نے سیدھا کہہ دیا ہے کہ کسی کو اندر انٹری نہیں دی جائے گی جو نو لوگ ہیں صرف وہی نو لوگ جو پرتینی منڈل میں شامل ہیں انہی لوگوں کی جو انٹری ہے وہ فیلال یہاں سوسائٹی میں دی گئی ہے باقی کوئی اور شکس ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سرکشہ کا ایک گھیرہ یہاں پر ہے ایک گھیرہ اور جہاں پر انتی آگی رہتی ہیں اس کے بھار بھی دوسرا سرکشہ کا گھیرہ ہے تو وہ لسٹ وہاں پر بھی دے دی گئی ہے کہ جو نو سدس سے لوگ ہیں وہی گھر کے بھی ترداخل ہوگے باقی جو ساتھ میں نیتاؤ کے گئے ہیں ان لوگوں کو شاید وہاں پر انٹری نہیں دی جائے گی کریب آ ایک گھنٹے کے قریب کی بارتے بتایا جا رہے گی کم سے کم آدھے سے ایک گھنٹے یہ لوگ وہاں پر ملاقات کریں گے باتشیت کریں گے تمام اہم بندوں پر چرچہ کریں گے جو انگلہ تیاگی ان سے بھی ملاقات ہونی ہے ان سے بھی باتشیت جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے جو انہو تیاگی ان سے بھی باتشیت شروع کر دی گئی اور کس طریقے سے کیا اس کو لے کر ایک بڑا مومنٹ سماجوادی پارٹی چلائے گی کیا اس ماملے کو اور سماجوادی پارٹی اس کو لے کر مکھر ہوگی تو تمام یہ ایسے سوال ہے کہ جو بھوشے کے گرد میں چھپے ہوئے لیکن اتنا ضرور ہے کہ سماجوادی پارٹی کا یوٹرن لے کر شرکان تیاغی کے سمرتن میں آنا آج ان کی پتنی بچوں سے ملاقات کرنا کہیں نہ کہیں جو دیلیگیشنگر ٹیم جو لوگ موجود ہیں وہ تو اندر جا چکے ہیں اور بینہ ان کے کسی کو پرمیشن بھی نہیں ہے اندر جانے کی ایسے جانکاری آپ دے رہے ہیں کیا باہر کوئی سمرت تک پہنچے ہوئے ہیں سماجوادی پارٹی کے ان سے کیا باتچیت ہو سکتی ہے جو آپ کے آس پاس ہوں وہاں پر دیکھیں بلکل ان لوگوں سے باتچیت ہو سکتی ہے یہ دیکھیں کہ پولس پورا جو سرکشہ کا چکرو ہے پولیس نے یہاں پر اچا ہے اور جو سماجوادی پارٹی کے جو تمام اور جو نیتا ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ یہاں پر ملاقات کرنے کے لئے گئے ہیں ان لوگوں سے ہم باتچیت کرنے تھے جاننے تھے دیکھیں سماجوادی پارٹی کا نو سدس سے جو ڈیلیگیشن وہ آیا ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ شاید منزور صاحب کی بات ہو باو بی تیعگی کی بات ہو یا پرموت تیعگی کی بات ہو ان لوگوں کی تو انٹری ہو گئی کیا کچھ اور لوگ آنے رہ رہے ہیں سبھی لوگ پہنچ گئے ہیں دیکھیں جو راشتی حدیق جی نے جو پرتنیدی منڈل بنایا تھا اس کے جتنے بھی سدس سے تھے وہ سبندل لوگ پہنچ چکے ہیں پیڑت پریوار سے جانکاری کر کر وہ انہیں اپنی ریپورٹس اوپنی ہیں لکناؤں میں راشتی حدیق جی کو پہلی جو لسٹ تھی اس میں نو لوگ تھے دو تین لوگ اور بڑھائے گئے تھے وہ لسٹ یہاں ویریفائی ہو کے وہ لوگ اندر چلے گئے ہیں اور وہ پیڑت پریوار سے اگلا جی سے اور انو جی سے ان کی وارت اللہ آپ کر کے اس کے بعد ہی بتا پائیں گے کہ کیا اسطیتی ہے دیکھیں نو لوگ تھے بتا جا رہا ہے دو تین لوگوں کے نام بڑھا دیئے گئے ہیں وہ لوگ کون ہیں ابھی بیچ میں نام بڑھے تھے سنجے گرگ جی کا نام بڑھا تھا لیکن ابھی اس طرح کا لیٹر کوئی جاری نہیں ہوا ہے اگر لیٹر اس طرح کا جاری ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی یہاں اپس تھی پہنچیں گے اور جو پیڑت پریوار ہے اس سے ملاقات کریں گے تو آپ کب لوگ آ گئے تھے آپ کو تو پتھا تھا کہ یہاں نو سدر سے پرتینی دی منڈل نہیں نہیں یہ گیارہ سدر سے ایک ہو گیا تھا گیارہ سدر سے ایک نام آ چکا تھا ہم لوگوں معلوم تھا گیارہ سدر سے ایک نام پہنچیں گے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی چونکہ پرتینی دی منڈل کے آنے سے پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ حالانکہ جو تمام اکائیاں ہیں وہ بھنگ ہیں لیکن آپ ہی کے پارٹی کے ایک شخص ہیں انہوں نے استیفہ دے دیا ہے دیکھیں استیفہ دینا ایک میرے خیال سے ایک ویکتیگت ان کا ادھیکار ہے دے سکتے ہیں اگر کسی بات سے ایسے ہمت ہیں لیکن یہاں بات مہیلہ سممان کی ہے اور راستی ادھیک جی نے مہیلہ سممان کو لے کر یہ پرتینی دی منڈل یہاں پر بھیجا ہے اور اگر کوئی لوگ سنتوشت ہے تو وہ اس کی ویکتیگت رہا ہے مہیلہ سممان کی اگر آپ نے بات کر دیئے تو شرکان تیاغی نے بھی ایک مہیلہ کو گالی دیا وہی تو ویڈیو ویرال اس کے بعد یہ ایکشن ہو تو آپ کو لگتا ہے صحیح تھا ہے غلط وہ جل میں ہے اور پرساسن نے غلط طریقے سے گنڈا ایک 25000 کا انعامی بدماس اس کو گوشت کر دیا ہے یہ پرساسن یہ پرساسن کی طرف سے کہاں صحیح قدم اٹھایا گیا ہے آپ خود ہی بتائیے کہ 25000 کا انعامی بدماس بننے کے لئے کتنا وقت لگتا ہے یہ بھی چلیئے کہ کچھ لوگ جاتے تھے کہ نہ ملاقات کی جائے دو الگ الگ رائے سماجبادی پارٹی کے کچھ نتاؤں میں تھی کچھ لوگ انہیں تھی جا کے لکھنا اس بات کو کرا کہ ملاقات کر لی جائے کچھ لوگ اس بات کے بیروہد میں بھی ہیں کس طریقے سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی اس ماملے کو دیکھنا چاہیے تھا بھی دور سے اس طرح کی جانکاری نہیں ہے راستیت دیکھ جی نے فیصلہ لیا ان کی نیڑنے کا سممان ہوتے ہوئے سب لوگ یہاں اپستی تھے مجھے نہیں لگتا اس طرح کا کوئی دو فارڈ سماجبادی پارٹی میں ہے راستیت دیکھ جی کا نیڑنے جو ہے سرپری ہے ان کے انسار ہم یہاں پہ دیکھیں میرٹ میں بھی دھرنا پردرشن چل رہا ہے کمیشنری کے ٹھیک سامنے چودری چنن سنگھ پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہاں پورے جو آندولن کی اگوائی کر رہے ہیں مانگیر امتیاگی کر رہے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ اکھلے شیادہ تو نویڈ آئے تھے تو اگر اتنی چنتہ تھی تو پیلیت پریبار سے ملاقات کیوں نہیں کی دیکھیں وہ ان کا ایک اپنا نیڑنے ہے اکھلے شیادہ جی یا کوئی بھی راستی نردویرد جو ہے وہ اپنے انسار کاری کرتا ہے اب انہیں لگا کہ پہلے تیاگی سماج کا کوئی پرتنید بھیجا جائے اور وہ خود آ کر ملے اور تو آج یہاں پر اسی سلسلے میں سب لوگ یہاں ملنے کے لئے پہنچے ہیں اور لگے گا راستی ادھک جی کتھ راستی ادھک جی بھی یہاں آئیں گے مہیلہ سمبان کے لئے سماجبادی پارٹی ساروپر تھا یہ بات کر رہے ہیں کہ مہیلہ سمبان کے لئے سماجبادی پارٹی ساتھ کھڑی ہوئے لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ نو سدس سے پرتنیدی منڈل کی بات ہے لیکن پوری طریقے سے جو پانچ لوگ ہیں وہ پانچ لوگ تیاگی سماجبے بھی اس میں پرتنید منڈل میں شامل کیے گئے تو کہیں ایسا تو نہیں مشن دو ہزار چوبیس کو لے کر ہی نشانہ ہوئی نہیں نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے یہ ہمارے چھیتر کا بہت بڑا ماملہ ہے میں یہاں کا جلات دکشو یوت کا سمجبادی پارٹی کا لیکن یہاں سری کانت کے ساتھ اور سری کانت کے پریوار کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے دیکھیں سری کانت زیل کار رہے اپنا جو انہوں نے جرم کیا اس میں لیکن ان پر گینگشن لگا دی اتنے مقدمے لگا دیے جس کی کوئی حد نہیں آپ لوکل کے تھانے میں کسی میں چلے جاؤ ایسے نہ جانے کتنے مقدمے تھانے اور چوکھی میں درج ہوتے لیکن کوئی کاراوائی نہیں ہوتے اس میں بہت بڑی ساجیس ہوئی ہے لوگوں کی اور یہ ماملہ پوری طریقے سے کرایا گیا ہے کیا ساجیس نظر آتی ہے آپ کو اس میں تھوڑا آپ ہی بتا سکتے ہیں چونکہ یہاں سے دیکھیں ساجیس آپ دیکھیں یہاں کے جو سانسد ہے جو یہاں کے پروقتہ وہ خود کہہ رہے کہ ہماری پارٹی کا نیتہ ہی نہیں ہے لیکن ان کے پاس سدستہ ہے ان کے بڑے نیتہ ہو کے پاس سب کے ساتھ ان کی فوٹو ہے تو آپ ساجیس ہیمانی ہے جو یہاں کے سانسد موجد ہے جو پروقتہ ان کو باتا ہی نہیں رہے کہ وہ ہمارے نیتہ اب نیتہ ہی نہیں بتا رہے نیتہ نہیں بتا رہے ایک سوال میرا آپ سے ہے کہ دیکھیں اخلیش یادو یہاں آئے تھے اخلیش یادو نے بھی تو یہ کہا تھا کہ میں اس شخص کا شکریہ آدھا کروں گا جس نے ویڈیو وائرل کری بی جی پی کے نیتہوں کی جو چریتر ہے وہ لوگوں کے سامنے لا دیا لیکن نچانک سے اخلیش یادو پھر یوٹرل لے کے نو سد سے پرتینیدی بندل یہاں بھیج دیتے ہیں تو لوگ سوال تو اٹھائیں گے نا دیکھیں بھاجپا کا یہ چریتر ہے یہاں کے جو سانسد صاحب ہیں انہوں نے کمیشنر صاحب کو کیا اب شبتوں کا پریوگ کیا میں نیشنل ٹیلیویزن پر انہوں نے شبتوں کا پریوگ نہیں کرنا چاہتا یہ تو بھاجپا کا چریتر ہے اب آپ خود بتائیے کہ بھاجپا نے کہا دو کوڑی کے بھی سدس سے نہیں ہے کتنے لیٹر ان کے پاس ہیں کتنے لیٹر بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کے پاس کتنے فوٹوگریپ سیرس نیرتورت کے ساتھ ان کے فوٹوگریپ تو یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کا چریتر ہے کوئی غلط آدمی ان کے پارٹی میں پہنچ جاتا ہے تو گنگا نہ لیتا ہے اور کوئی پارٹی چھوڑ کے چلا جائے تو اس پہ سی بی آئی کی اور ایڈی کی ریل لگ جاتی ہے ایک چیز اور ہم نے دیکھا چاہے بھارتی کسانیو ان کے بات ہو چاہے سماجوادی پارٹی کے لیکن جب بات کی جاری اتیاجی سماج کی تو سب لوگ ہیں لیکن وہوں نے کس وجہ سے دوری بنا رکھے پورٹو آپ لوگوں نے جن پرتنیدھیوں کی بات کر رہا ہوں میں مان لیجے تمام لوگ ہیں جنہیں مل سی بھی بنایا گیا ہے بی جی پی کے لوگ کیسے دوری بنایا اب یہ تو بی جی پی کے لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں یا بھاجپا کے لوگ بتا سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سماج اور خاص طور پر مہیلہ کے سممان کے لیے ویکتی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کس دل کا ہوں اور میرے پاس کیا پد ہے پد دل اور اپنی ہر چیزوں کو چھوڑ کے سماج اور مہیلہ کے سممان کے لیے سامنے آنا چاہیے ایک چیز بتا دیجئے کہیں نہ کہیں چرچہ تو چل لیے تیاغی سماج کی بات ہو یا ویشت سماج کی بات ہو دونوں بی جے پی کے کور ووٹر کہہ جاتے ہیں لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ کہیں نہ کہیں ایک بات یہ نکل کے بھی سامنے آرہے کہ وپکش تو بیٹھ کر جو ہے ہاتھ تاپ رہا اس سامنے دیکھ رہا ہے نہیں نہیں دیکھیں جو انو تیاغی کے ساتھ جو پروبلم ہوئی ہے ہمارا پرتی ندری مندل اس کی جاج کرنا ہے پورا ڈیلی گیشن پوری ٹوٹل جو وہ ہے وہ لکھنوں دیں گے جا کے یہ سب بات ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں سب کی نظریں ٹھیک ہوں ہیں کیا لگ رہا آپ کو کہ آج جو ریپورٹ ساپی جائے گی اس کے بعد آگے کیا ایک رنڈیتی تو کہیں نہ کہیں سماجوادی پارٹی کی بنی ہو بلکل جو بھارتے جنتہ پارٹی دوارہ انیائے ہوا ہے بلکل چیک ہے سنور چیک ہے یہ اپنی بات یہاں پہ رکھ رہے ہیں اندر ملاقات چل رہی ہے ملاقات کسی دیت تک چلتی ہے اس پر پھر لگتا نظر ہوگی اور یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ جنتہ تک پہنچ بھی رہی ہیں وہ تمام باتیں